وَعَسَفِ الْأُمِّهِ وَرَسُولًا مِنْهُ يَتْلُوْ عَلَيْهِمْ آیَاتِهِ وَيُّرَقِّهِمْ وَأَيُوَنَّ مُحْمُ الْكِتَابَ عَبَلِكْمَ وَاِنْ قَانُ مِنْ قَابِلُ اللَّهِ فِي مِنْ سُلْحَلِبُ عبادت میں اضافہ فرمائے شلوان سارے سارے اللہ ہم سب کی حاضر مارکہ اے محمد وعال محمد میں طوبیت ہیں جو دعائیں آپ ذہنوں میں لئے بیٹھے ہیں آل نبی کے ذکر کے صدقے میں دعائیں اللہ آپ کی ذہنی دعائیں اس کے دعائیں لیکن اہلہ بانی مہدس شوہر میں قوسوس آئی جوجہ مہدرم علیل ہے آپ دعا کیجئے مالکوں میں شہد وعافی ہمارے سمول کے پاکستان کو اللہ ہر دشمن کی سازت سے نحفوظ ہمارے اور سب سے بڑی دعا کیجئے سرکاریں بلی الاسر مالا کے ظہور میں اللہ تعجید آپ تھوڑے میں بہت کافی ہیں حد میں کہتا مولائیوں کا مجمع ہے ان دعا کی قبولیت کی خاطر ایک سلوان سارے سلوان اللہ عصمان صلی اللہ محمد علیہ وآلہ اجازت ہے میں تھوڑے جہمت آپ کو دیکھتا کیونکہ یہاں یہ ذکر کی ملیت جاری ہے سارا علاقہ سارا محلہ مسلمانوں کا ہے میں آغاز مفتقوں میں چھوٹیشی بات کلیر کرنا چاہا رہا ہوں کہ ٹاؤنشپ میں شیعوں کی مجلس نہیں ہو رہی تمہارے نبی کے بیٹے کا ذکر ہو رہا ہے اسے شیعوں کی مجلس سمجھ کر دوپ نہ رہا اس ذکر میں دشترک سمجھ کر کسی سے اجازت مانگنے کی ضرورت نہیں کیونکہ ذکر اس قبیلے کا ہے جن پہ جناب بھی درود نہ پڑھیں تو آپ کی بھی نماز اللہ قبول بہت شکریہ بڑی لہم اور میں پورے یقین اور اعتماد سے کہہ رہا ہوں یہ قبیلہ کائنات کا واحد قبیلہ ہے جنہیں اللہ نے اپنے اتنے قریب رکھا ہے کہ اس کی پرائی بیت عبادت میں بھی آنے محمد نہ آئے تو اسے اپنی عبادت بھی اچھی دیں گے یہی سبب ہے مسلمانوں کا کوئی بھی فرقہ ہو کوئی بھی مسئلہ اور بلکہ میرے وطن میں جو مسلمان اپنے آپ کو اللہ والے کہنے والے اللہ والوں کی کمی پہلے نہیں تھی اوپر سے رشتہ داریاں سعودی عرب سے بن گئے دنبات آپ سمجھ رہے ہیں ویسے نہ ہی سمجھوتے چاہے ہیں اللہ والوں جو کہتے ہیں صرف اللہ بس اللہ فقط اللہ با خدا اور کی مشہوریاں دیکھوں کہ جب وہ بھی مسلمان عبادت پر کھڑے ہوتے ہیں تو نماز ختم کرنے سے پہلے سلام پھرنے سے پہلے انہیں بھی کہنا پڑتا ہے اللہم سلح محمد وعالی آل محمد بے اللہ والوں تم جو کہتے تھے میرے لیے اللہ کافی ہے یہ نماز میں آل محمد کا ہاتھ سے آگئے آسلا خیابی تک میری آواز پہنچ رہی ہے محمد وعالی محمد بلانتا سلام آل محمد محمد کما سلیتا علیہ ابراہیم وعالی آلِ ابراہیم اِنَّا قَحَمِ تُو مِسَ میں نے وہی دروب پڑھا ہے کہ بھائی پڑھتے ہیں اللہ آلِ محمد میں اسی طرح دروب بھیت جیسے تُو نے ابراہیم پڑھے اور ابراہیم کی آل پڑھتے ہیں اس میں آپ کو صدیہ بزر گئیں کبھی اچھے مونٹ میں ہوتے ہو تو درود میں مغرتِ آدم کو بھی رازی کرنی ہے میں آسان کو سبو کرنے کا ہوتی ہوں میں اقتلن زندوں پر گوش بننا میرا مزاج ہی نہیں ہے میری دوستوں سے اپیل ہے کہ اگر وقت کے ساتھ آسان کے مشرے بدلے جا سکتے ہیں تو کبھی اچھے مونٹ میں جب ہوتے ہو تو درود اس طرح پڑھو بابا با شریعت میں راضی ہو جائیں اور آپ اس طرح کہیں اللہ حمد صلی اللہ محمد وعالہ آلِ محمد کما صلی اللہ تا حالہ آدم وعالہ آلِ آدم اِنَّا کہا تیرہ مولوی تجھے کچھت آدائے گا وہ کہے گا ہت ماری کہی ہے آدم کی اولاد پر درود نہیں ہو سکتا کیونکہ آدم کے بیٹوں میں ایک خاتل بھی تھا اس کا مطلب ہے اسلامی تانس پر�� کارے جانتے ہیں کہ قاتلوں پر درود نہیں زیادتے ہیں یو نماز میں قرود صرف یا آلِ نبی پہ ہے یا آلِ ابراہی پہ ہمارے بارے میں لوگ عجیب و حریب قسم کے تفسریں کچھ کہتے ہیں شیعہ نبی کو نہیں مانتے کچھ کہتے ہیں جی یہ شیعہ جو ہے نا یہ اہلی کو اللہ سے ملا دیں میں ان کے فکریں درست کرواتا پھر لو ہم کون ہوتے ہیں اہلی کو اللہ سے ملانے والے اہلی نے ہمیں اللہ سے ملا دیا نا نا یا قبر کیا کون پھر کیا میں سوالی سید آپ یہ کہنا نہیں حضر قطر میں ممبر میں بات کر رہا ہوں کیمروں کی موجودتی میں بات کر رہا ہوں یہ غلطہ ہمیں دور ہونی چاہیے یہ محض اعظام ہے کہ شیعہ سناشرہ علی کو جی اللہ مانتے ہیں ہماری پہتن علی ولی اللہ ہے علی اللہ کا ولی ہے اللہ کا ولی اللہ کا ولی ہے اللہ کا ولی ہم نے ولی سائلت نہیں کیا اللہ کا ولی ہے اللہ کا لی ہے بھائیوں کی غلطہ میں دور آسانی سے کی جا سکتی ہے کہ جس گھر میں تیرا رجب نہیں بھی منائی جاتی وہ بھی منانا شروع کر دو تاکہ اعظام دھل جائے کہ ہم اگر علی کو اللہ مانتے ہوتے تو علی کی ارشال گرا کے کیک کیوں کٹو ہے یہ حضر ہے کلیر کر رہا ہوں ہم اللہ کو مہدہ اولا شریک سمجھتے بری قائد فرماؤں صورتحال پر کر دی جاؤں ہم اللہ کو ناریت سمجھتے ہم اللہ کو آل محمد کا بھی اللہ سمجھتے لیکن جو ہمارے معصومین نے جو کہا ہے ہمارا وہی دین ہے ہمارا وہی اقیدہ ہے معصوم فرماتے ہیں خالق سے بیچے مخلوق سے اوپر بس ہم ہی اور پڑھتائی میں چاہیے مجھے بچے کی لائے لہٰذا میری صاحبانے ممبر سے بھی اپیل لیں برماؤں داکرین سے بھی اپیل کر رہا ہوں صورتحال بڑی عجیب ہوتی جا رہی ہے مفتقوں اس طرح کی نہ کی جائے کہ ہمارے بچے شک کو شروع کرنے بات کرو تو کلیر کرو تم نے کلیر بات نہیں کرنی تو بیٹیوں سے مثل پوچھنے والوں کی اولاد میں کرنی ملوحہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ کہ نبی کے بارے عقیدہ کیا ہے کہ نبی کی بارے بہت کم کرتے ہیں خوش ہوتے ہیں تو علی یلی کر لیتے ہیں دکھی ہوتے ہیں تو حزین مجھے کرتے ہیں انہیں کیا پتہ نبی کی مارکت کیا ہے انہیں کیا پتہ نبی کی حجیت کیا ہے تو اسے پوچھنے والا شاید کوئی نہیں ہم تو بطن کے امن کی خاطر کیوں پڑھتے ہیں لگر نہ عشق نبی سے کرنے والوں میں منبر میں بات کروں بیٹر میں بات نہیں کرلا آج آپ کہتے ہیں یہ حکومت پاکستان نے جناب کے بہت بڑی سادس کی ہے کہ عشق رسول کا جنابہ جو تھا اس کی تعداد نہیں بتائی گئی جی ہزاروں کا مجمن تھا دوسرا کہتا ہے جی راکھوں کا مجمن تھا اور جا اپنے دن اثروں کے سروں پہ قرآن رکھ کے پوچھ لے آج کے رسول کے جنازے پہ راکھوں اکٹھے ہو جاتے ہو رسول کے جنازے پہ رسول کے گئی راکھوںdramatic ہم غنفن کسمند کہنے کی پوزیشن میں ہیں کہ جب رسول اللہ کا جنادہ تھا ہم تھے یا ہمارے تھے جائے اپنے اپنے کاملزنوں سے پوچھو اور رسول اللہ صرف یہ توہی نہیں ہے کہ سلمان توصیر نے کہہ دیا کہ پچانے دیسی والے قانون پہ نظر سامی کی جائے جو چودری جسے ایسے چوک سے رابطہ کر لے اور جس پہ چاہے توہی میں رسالہ کا پرچہ حیات کارٹنی جائے اور اسے خدا موت دے دی جائے دین بدنام ہوگا ملک بدنام ہوگا اسلام بدنام ہوگا یہ پچانے دیسی کا قانون اللہ کا بنایا کا قانون نہیں ہے حکومت پاکستان نے یہ قانون بنایا تھا لیکن اس میں نظر سامی کی گنجائز موجود ہے اس نے توہی میں رسالت نہیں کی تھی لیکن جو آشکر رسول جس کو کہتے ہو اس پہ جس کی جان کی حفاظت فرق دی جس کی جان کی حفاظت اس پہ فرق دی اس نے اسی کو مارا جس کے گھنسے کھاتا تھا یہ تمہاری شروع سے زیرت ہے ملتی عونی نقا pourگا یہ پچکتے guessing والی سوری ایتا ہم اسی ہم یہ پچکتے پہ sending اللہ علیہ وسلم 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 تین دور پر بھانیوں پر وجد تاریح ہو جاتا وجد وجد کیا پھاری ہوتا بھی دی پھر خمائر کرتے تھے ممبروں پر اللہ کی رسول نے کہا ماں باک دہتے ہیں امت 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 میرے اللہ میرے امت کو بخش میں ایسے بخشی امت سے پوچھنا چاہتا ہوں جب ہی موقع ملے تو تنہائی میں بیٹھ کے سوچنا کہ جو بچہ اپنے ماں باپ سے وفا نہیں کرتا میرے بزارشات میں ہمیشہ وہ بات کرتا کہ بچے آگے بھی بات کرنے کی پوزنشن میں ہو آپ آگے بھی یہ بات کر سکتے ہیں کہ یہ رسول اللہ نے کہا مالد اہم رحمت ہے شرع 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 سکا اکبر جیسی ہمارے بھائیوں کی مطور کتاب رسول اللہ کی جیدی والدین کے بارے میں چھکرے لکھ رکھے ہیں ماتا لنکفر ماذر اللہ ماذر کہ وہ جی حالت ہے کفر میں مرے کیا یہ عزت ہے رسول کی کہ یہ تو ہوں نہیں ہے ان مولویوں کے لئے یہ ممتاز قادری کیوں نہیں پیدا ہوتی ہے کہ وہ یہ لٹریچر لکھ رکھے ہیں پھر جب بھی لکھیں گے یا بحث کریں گے یا محمد کے والد ہیں پھر یا عزیز کے والد ہیں اور بھی شخصیتیں ہیں ان کے بھی بادے چنگے والد ہیں کیا با میرے گروہ اسمائل صاحب کی بلا میں کیونکہ بات جب بھی کرتا ہوں تو اسمائل صاحب کی جاری باتیں نہیں پہنچ سکتی حضور کو انہوں نے سناوا زمانہ وہ تھا میڈیا کا دور نہیں تھا سسٹم یہ نہیں تھا نہ سیڈی سسٹم تھا نہ ویڈیو سسٹم تھا وہ بلک یہ آدم تلبت ہی طویعت کمان مولوی اسمائل صاحب اللہ کے والد میاں سلطان ہے وہ بھی فاضلے دیو بات تھے بہت پڑھے لیکن آدمی تھے بڑے سرفی نحوی زیرے زبریں بڑی تھی مولوی اسمائل صاحب خود بھی فاضلے دیو بات ان کے بابا بھی فاضلے دیو لیکن مولوی اسمائل صاحب کے والد شیعہ نہیں تھی کوئی تو مولوی میدان مرادرہ میں گھرے پڑھ گئے ہم مولوی اسمائل پڑھ گئے ادھا مولوی شیعہ کر کے تیرا پانا تیرے تو شیعہ مولوی اسمائل فرماتے مولوی تھی پیوانو چھڑو پیوانو چھڑو پیوانو بڑیاں بڑیاں دے نہیں سانو آج ہم بھی بات کرتے ہیں رسول اللہ ہم کے والد دہم پہ تپنا کرتے ہیں کی رسول کے والد کا مذہب کیا تھا دادے کا مذہب کیا تھا پردادے کا مذہب کیا تھا رسول کے والد کا مذہب کیا تھا نماز میں کہتا ہے کمہ حصل لیتا اللہ عبراہیم وحالہ آلِ عبراہیم اللہ آلِ محمد پہ اسی طرح ضرورت ہے جیسے تو نے عبراہیم پہ پھی پھیل جا اور عبراہیم کی آل پہ پھی پھیل جا کبھی اپنے نماز سے کلیئر ہو لو کہ یہ آلِ محمد تو ہمیں سمجھاتی ہے حسنین ہے یہ آلِ عبراہیم کون ہے مولوی نہیں بتائے گا میں تجھے بتا رہا ہوں آلِ محمد محمد کی اولاد کو کہتے ہیں اور آلِ عبراہیم تیرے نبی کی آباؤ اور ساتھ کو سمجھے شیعہ دنیو خدا کے یہ نحمت بڑھا تیرے نبی کے بارد ہیں تیرے نبی کا باپ حضرت عبدالدہ آلِ عبراہیم ہے تیرے نبی کے دادا حضرت عبدالمطل آلِ عبراہیم ہے تیرے نبی کے چچا حضرت عبدالد آلِ عبراہیم ہے مسلمانوں کی یہی شادگی یہ دیکھ کہ ہمیں ان پر بہاراتا ہے جن پر درود پڑھتے ہیں انہی کا مذہب پوچھتے ہیں آلِ عبراہیم آلِ عبراہیم آلِ عبراہیم آپ یہ جی آپ جنہ سلامت رہے خدا کی کس جن پر درود پڑھتے ہیں انہی کا مذہب پوچھتے ہیں کنائے صلی اللہ علیہ وآلہ عبراہیم جاؤ جا کے علماء سے پوچھو تیرے نبی کا شجرہ گیا تھا لیکن تیرے اپنے شکلوں سے ترچسپی نہیں وہ محمد کا شجرہ کیسے بتائیں گے ہم تجھے بتاتے ہیں تیرے نبی کا سلسلہ عبراہیم چشمائی اسماعیل سے کدار کدار سے حمل حمل سے بین بین سے ہمشی ہمشی سے عدنان عدنان سے باہ مات سے نظار نظار سے مدرقہ مدرقہ سے خلائمہ خرامہ سے قرامہ قرامہ سے فہا صحاب سے خالب غالب سے لوئی لوئی سے کھا گام سے مرہ مرہ سے کناب کناب سے کسا کسا کے اپنے مناؤ اپنے مناؤ جی حاشم حاشم جی عبدالمطلب جو یہ گناہ میشن خلا حضرت عبدالمطلب تک آ گیا فکر صلی اللہ اللہ نے عبدالمطلب کی پوچھو میں اسے دو حصہ پہ تقسیم کر دیا ایک حصہ عبداللہ کے پوچھو میں 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 حسین بادشاہ حسین بادشاہ یہ قبیلہ یہ درود والے ہیں برود والے ہیں ان کے خود کچھ حملے بھی تیرے مذہب کی سچائیوں ان کا یا اللہ مذہب کا نعرہ بھی تیرے مذہب کی سچائیوں ہمارے کچھ بچے سمجھتے ہیں کہ یہ اکراب یا اللہ مذہب لکھتے ہیں تو شاید مقابلے کی فضاء کوئی مقابلے کی فضاء نہیں ہے ان سے جو بڑے بڑے بینر لگاؤ جہاں لی مذہب کے مقابلے پہ انہوں نے یا اللہ مذہب کا نعرہ دیئے تو نگاو لگاؤ نعرے ہمارے مذہب کی چیت ہے تو منہ جاالی مذہب کے مقابلے پہ شاال نعرہ مذہب کا ہے ہالانکہ نام ان کے پاس اور بھی تھی خدا کرئے کے مدہب کے رہنا مجھبانہ مجھبہ کے رہنا نام ان کے پاس اور بھی تھی نام ان کے پاس اور بھی تھے ہر نام کو چھوڑ کے جاری مدد کے مقابلے پہ ان کا درہ کی جاننا مدد کہہ دینا اس بات کی طلیل ہے یہ مان یہ ہے کہ بندوں کے بس میں علی کا مقابلہ علی حق 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 علی 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 موسیقی 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 اللہ کی امانت میں خیانت کرنے والے آپ کو اندازہ نہیں ہے آپ شیعہ بچوں کو کم جائیں اگر ایک خوری جہی لگ جائے اور بندہ اپنے سخم چاہ خود مر جائے یہ خودکوشی کی موت ہے ان مولویوں کو پتہ ہی نہیں چلا ان کے ساتھ بنا کیا ہے محمد کے بیٹے کے مادم کو خودکوشی کہتے تھے اپنے خودکوش امنوں کو شہادت 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 وقت میں آپ کا زیادہ نہیں جانے سے آ رہا آپ بھی ایک سب یہ کر رہا کہ رسول اللہ کی کیا یہ عزت میں ضعفہ کر رہے تمہارا لیٹریچر قرار مسلم بھی پڑھتے ہیں تمہیں وہ لیٹریچر واپس میں دیا چودہ ستارے پہ تو پابندی لگا دیئے اردو لیٹریچر قسم میں آپ کے آئیمہ کی صیرت کردار اردو میں بچے پڑھ لیتے تھے منتیں کر کے پابندی لگوای کہ یہ اردو لیٹریچر ہمارے بچے بچے بھی پڑھ لیں گے انہیں پتا چل جائے دل دودھ کتنا ہے پانی لیکن شرعب کرتا اکبر جیسی کتابیں مارکیف میں ان کی تقریریں ابھی تک موجود ہیں رسول اللہ نے کہا اللہ نے کہا حبیب دو باتوں میں سکتے ایک منوالے مقصبال جوہمت رسول نے کہا والدین رحمت نے اس نے مطلب ہے ماذا اللہ ماذا اللہ نکل کفر کفرہ واجب میری ہزار خوبہ پھر رسول اللہ کے والدین جنب میں نہیں یہی کہنا چاہتے ہیں اور دوسری طرف اب تو ماشاءاللہ سیٹی ایریا میں سارے بات بیٹھے ہوئے ہیں لیکن کسی سا آپ میں سے کسی کا تعلق میری طرح کے حال سے بھی ہوگا میرا خیال ہے بچوں کاری صاحب کہہ رہے ہیں بسید آجو کاری صاحب آلیدین سے اپیل کر رہے ہیں اپنے بچوں کو مسجد بھیجو تمہارا بیٹا کاری صاحب سے قائق قرآن پاک کی ہفش کر لے گا تو تمہاری ساتھ پوچھنے جنت میں جائے گی انتہیں پوچھنے والا کوئی نہیں تاج صنفلی کے چپے ہلو قرآن سے تیرا بیٹا اکایتی یاد کر لے اپنی ساتھ تجھنے جنت میں بٹھا لیتے ہو اور جس محمد پہ سارا قرآن اترا ہے اس کی پہنی پوچھنے بھی جنت میں نہیں جائے محسنانو خدا رس ہو تو رسول اللہ علیہ وسلم سمجھ میں نہیں آتا ان کا جی عقیدہ سمجھ میں نہیں آتا ہمارے پنجاب کیا بلکہ مرخال پورے عراقے کی یہ ملک کی یہ ثقافت کہلو ہماری خواتین جس برطن میں دودھ رکھتی ہیں جب تک وہ برطن پاک نہ ہو وہ دودھ نہیں رکھتی انہیں پسکم سے تعلیم مل گئی ہے کہ دودھ رب کا نور ہوتا ہے اور رب کے نور کو پاک جگہ پہ رکھنا چاہیے آپ کو پتا ہے کہ رب کا نور کہاں رکھنا ہے اللہ کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ میں نے محمد کا نور کہاں رکھنا ہے آئیے 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 مجھے چند میرے دیتے ہیں بڑی جلدی بہت جلدی میں بری باتیں کلیئر کرنا چاہوں آپ کی سوچوں سے نہیں کرنا سورہ مریم قرآن مجید کا انیس سورہ ہے یہ مریم وہ بی بی ہے جو شاء اللہ نے یہ تاہرہ بی بی تیبہ بی بی پاک بی بی کشا اللہ نے بغیر شہر کے آج بیٹھوں میں بیٹھ کے تفسر کرتے ہیں سبا اڑا دے آدم ہیں سگزاتی کا نکاجی قیر سگز سے ہو سکتا ہے جی سبا اڑا دے آدم ہیں سب کے نکاج جائے تھے اگر سب کے ایک دوسرے سے نکاج جائے تھے پھر کمواری مجیم کو اللہ نے ماں کیوں بنایا تھا آپ سی ہیں آپ ہندہ و ستانت پہتے ہیں پھر کبھی اس موضوع پہ بات ہو جاتی ہے صرف ایک سوچ دینی چاہ رہا تھا ایک فکر دینی چاہ رہا تھا سید کا احترام کرنا یہی تیری شریعت ہے یہی تیرا حضب ہے یہی تیری پہچام بہت 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 اگر یقین ہی آتا تو اندارس بلوں سے اپنے اوروں کے رام سے پوچھئے جو سیدہ زہرہ کی آخری وسیعت رہے کہ ان میں یہ وسیعت نہیں ہے کہ یا علی قیامت تک آنے والی میری اولاد کو میرا سلام کہنے اگر سید کو عزت ہو سید کا احترام ہو دنیا سید کی جرے کھوکل کرنے کے لیے سادات کے عزت کو ناموز کو خطرے میں ڈال دیں کیونکہ پاکستان اور خصوصاً پنجاب میں سید پھیلانے میں سیدوں کا ہاتھ ہے کسی کی پھینس دوں تو نہیں دیتی تھی وہ کہتے تھے بی بی اور ہم تو کام کروا وہ بی بی سیدہ بھی ہوا کرتے تھے کسی کے بیٹے کو ملازمت نہیں ملتی تھی جی ساڑے پھنچے ایک سیدہ دا کار ہے ان سے جا کے دعا کرواتے ہیں ان سے دعا کروائیں بیٹے کو ملازمت مل گئے وہ گھر والے آئے سید پاسا آپ کی دعا سے ملازمت مل گئی ہے اب ہمارے لیے کیا حکم ہے تو سید کہا کرتے تھے حضرت عباس کی حاضری پر بات پہنگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا حاضری ہے کیا تیرے قلیم حلوں میں اس طرح یہ جڑے مضبوط کی گئی ہیں شیعت کی خیر بات اس طرح پڑھے گی تو تبین ہو جائے گی آپ سے ہیں بہت شکریہ مجھے تھوڑا موقع دے دیں جناب مریم کو اللہ نے بغیر شہر کے بیٹا پریشان تو نہیں ہو گیا جناب مریم کو اللہ نے یہ سب ہی ہے شہر ناصرہ مریشہ تو کوت میں لے گئے بھی مریم داخلہ لوگوں نے ایک اعتراض کی اور وہ اعتراض ہی آپ کو کلیر کر دے گا آپ سے مراد آپ نہیں ہے وہ ہیں جنہیں پوچھنے والا کوئی نہیں میں انہیں کلیر کرتا پھر نہ ہوں لوگوں نے اعتراض کر کے کہا مریم ماں کانا ابو کے عمرہ سوئل مما کانا تمہوں کے باغییا مریم تیرا باپ بھی نیک تھا تیری ماں بھی نیک تھی یہ شاہدی تیری ہوئی نہیں یہ بچہ کہاں سے آگیا مریم تیرا باپ بھی نیک تھا مریم تیری ماں بھی نیک تھا ہے بی بی کے دشمن لیکن یہ ماند رہا ہے قرآن کہا ہے میں کوئی خداوت کا رعا قرآن کہا رہا ہے کہ دشمن ماند رہے تھے مریم تیرے ماں باپ نیک ہے اس کا مطلب ہے اللہ جن سے ہدایت کے کام لیتا ہے ان کے ماں باپ نیک ہوتے ہیں یا خدا رہا ذہنی طور پر طرح اپنی سوا کے ذرا پرند رکھیں گے تو پھر بات آپ سے قریب ہوگی کی جائے گی اللہ جن سے ہدایت کے کام لیتا ہے ان کے ماں باپ نیک ہوتے ہیں مریم کے ماں باپ کو نیک سمجھتا ہے اور حسول اللہ کے والدین کا مقام تیرے ذہن میں نہیں آتا جنہیں پھر بھی محمد کے دعبے کا مذہب ہمیں نہیں آتا پورے ملک میں کہہ رہو جاؤ جا کے اپنے علماء کرام سے پوچھو تیرے نبی کا نام محمد کس نے رکھا ہے بھرگر کے گھر والے پچھوں کا نام اپنے مذہب پہ رکھتے ہیں بھرگر کے دن ہی ہم آگر نبی کے نام اللہ پاکنے رکھو اللہ پاکنے محمد وہ بچہ رہو رہی جاتے میں باتے اسمہ ہوا حمد حضرت عیسیٰ کہہ رہے تھے میرے بعد جو رسول آئے گا اس کا نام محمد ہوگا غلام محمد نہیں میرے بعد جو رسول آئے گا اس کا نام محمد ہوگا یہ قرآن میں عیسیٰ کہہ رہے اللہ نے نام محمد رکھا افضل مطلب تاتے نے نام محمد رکھا اور یہ تیرے نبی کا خدا کی قسم بہتاتا ہے اتنا ڈیرے دار بندہ تھا آتھے گا رب کے فینسلے تیرے نبی کے تاتے کے تیرے بھی ہوتے تھے پہلے مادمی سے لے ایک آخری ازادار تک جو بڑھا ہوگے مجھے دکھ رہے گا تیرے نبی کے تاتے کے جملے آپ سے اگر چاہتا ہوگے نئی رسل تک یہ بات پہنچے تیرے نبی کے تاتا عبد المطلب جو پنچیتوں میں سیسنے کرتے گئے تھے وہی بعد میں اسلام بنتا گئے یہ مقام ہے تیرے نبی کے تاتا حضرت عبد المطلب کا اللہ نے نام احمد رکھا تاتے میں نام محمد رکھا میں پھر کہوں گا یمدہ کا متوجہ میں یہ مجھے کہنا پڑھے گا اللہ نے نام احمد رکھا تاتے میں نام محمد رکھا میں پھر کہوں گا اللہ نے نام احمد رکھا تاتے میں نام محمد رکھا اللہ تیر نبی کے تاتے کا رتبہ دکھا گیا کہ جب کلمہ پڑھانے کا وقت آیا اللہ نے کہا میرے والے نام کا کلمہ نہ پڑھنا اور تاتے والے نام کا کلمہ لوگوں نے احتراب شک کے کہا مریوں تیرے ماں باگ نیتے یہ بچہ کہا چاہاں ماشاءاللہ جید بجمہ میرے سامنے جناب مریم انہیں اپنی صفائی میں کچھ نہیں کھا فاہ شارہ دیلے بچے کی طرف بی بی مریم انہیں اشارہ دیلے مقصد یہ تھا یا پھیجنے والا جانے یا آنے والا جانے اور وہ لوگوں نے بجا کیا تھا جب انہیں گناب مریم پیتر آسی اور مریم نے بچے کی طرف اشارہ کر دی تو لوگوں نے اس بات کہیں کہتا وہ کل کے بچے ہیں مریم انہیں سے کیسے بولنے وہ یہ دو دن کا بچہ ہے پہلے یہ بول سکتا ہے دیکھو وہ بھی سچے ہیں ان کا کفیل کوئی بھولا کیوں نہیں کرتا ہے میں نے یہ بات بور کچھ نہیں جائے لہٰذا انہوں نے کہا کیا فاہ جو کر لے مو من کاؤنا وقت جا رہا ہے من کاؤنا فیلو حدث تفصیل آتا میں چھوڑ رہا ہوں من کاؤنا فیلو حدث ابھی ہے مریم انہیں سے کیسے بولنے من کاؤنا فیلو حدث بھوڑے کو کہتے ہیں سبی بچے کو کہتے ہیں کہتا جو کرنا من کاؤنا فیلو حدث سبی قرآن کہہ رہتی ہیں جن کے بچے نے بول کے کہا انہیں عبداللہ آمان ید کتاب بجاولانی نبی آمان اللہ آمان اللہ ہر مسئلت کا موروی مانتا ہے کہ ایسا بولا تھا تین دن کی عمر میں آمان اللہ لاہور سہر میں بات کر رہا ہوں کوئی بہت دور دراز ایسے ایریا میں نہیں کہ بندے بات کو لیٹ سمجھیں گے تین دن کا بچہ نرسری راڈ میں داخل ہو ڈاکٹر بچے کی خیریت پوچھنے صبح نو بجے پہنچے ڈاکٹر کے بولنے سے پہلے بچہ بول کے کہے گوڑ مارننگ ڈاکٹر تن کی کہے بول ہو یار پریشان نہیں ہو آپ جہنوں پہ بوچ کو لے رہے ہیں آمان کہا چوزم ہے یہ باتیں کلیئر کر رہا خدا رہا مجھے پتھ رہا ہیں یہ بات مصدر کے مسئل کی تھوڑی ہے کہ دو یا تین دن کا بچہ گوڑ مارننگ کہہ دے ڈاکٹر کو بول پڑھے ڈاکٹر کیا مریض پیٹ چھوڑ کے پھاگئی ہے کہ یہ کونسی مخلوق ہمارے حصفات میں پیدا ہوگئی ہے لیکن قرآن ان کے سر پہ رکھو جب تین دن کا عیسیٰ بولا تھا اعتراض کرنے والے بھی ڈرکے نہیں پھاگئے تھے کہ یہ تین دن کا بچہ کیسے بول پڑھا ہے اس کا مطلب ہے صدیوں پہلے بھی یہ سوچ موجود تھی کہ سارے بچے برابر نہیں ہوتے ہیں عالمِ خلق کے بچے اور ہوتے ہیں اور عالمِ عمل کے بچے اور ہوتے ہیں میں اللہ کا بندہ ہوں اسے مجھے کتاب کی ماشاءاللہ حد نگاہ تک نکھرہ نکھرہ بجبت اگر تین دن کا بچہ بول رہا تھا تو میرا خانہ وہ سن بھی سکتا ہی ہوگا اور ہم اپنی سنوالے ہیں عیسیٰ تیری عمر کے بچے تو بولتے نہیں تھے یہ تو تجھ پہ تیرے اللہ کا کرم ہے جو بول پڑھے ہوگا کیونکہ اس عمر میں وہ ہی بولتے ہیں جو کرم اللہ ہوتے ہیں مولانا کوسن نیادی ہے کہ مذبی عمر کے وزیر تھے شاید مذرگوں میں سے کسی کے ذہنے نام ہو کوسن نیادی مذبی عمر کے وزیر کی حسیت سے انڈیا میں مسلمانوں نے بلایا ہندوستان میں بہت بڑا مجمع تا تقریر کرنے گئے یہ بات ویڈیو ریکارڈ میں محفوظ ہے کوسن نیادی نے انڈیا کے بہت بڑے اجتماع سے خداف کرتے ہوئے جب صحابہ اکرام کا نام آیا تو رضی اللہ کہا اور جب مولا علی کا نام آیا تو رضی اللہ کہنے کی بجائے کوسن نیادی نے کرم اللہ کہا اس ریج پہ ایک جذباتی بچے نے چٹ بھیج دی یہ بیڈیو ریکارڈ میں محفوظ ہے چیزیں چٹ بھیجی چٹ بھیج تو اس میں یہ لکھا تھا نیادی صاحب آپ یہ فرق پیدا نہ کریں یا سب کو کرم اللہ کہیں یا علی کو بھی رضی اللہ کہیں یا سب کو کرم اللہ کہیں یا علی کو بھی رضی اللہ کہیں یا سب کو کرم اللہ کہیں کوسن نیادی کی چٹ کا جواب یہ تھا اس نے کہا بچوں میری مجبوری ہے میں سب کو کرم اللہ نہیں کہہ سکتا کیونکہ اسلام میں کرم اللہ ضرور اسے کہنے کی اجازت ہے جس کا چہرہ پوری زندگی انہوں کے آگے بھر جھوکا وہ سبجھے متوجہ سہبار رکھا بھی خاتم معافہ ختم کرو وقت میں کوئی تمام ہوتا جا رہا ہے تین دن کا عیسیٰ بولا تھا آج اگری شانگ نے پوچھ لیا ہمارا عیسیٰ تین دن کی عمر میں بولتا ہے دوہارا نبی چالیس سال تک نہیں بولتا ہے یہ دین دن کا کہہ رہے ہیں ہم نبی ہیں وہ چالیس سال تک نہیں کہہ رہے ہیں تو چلا بھی سانیوں کو شاند اگلہ رجب کا ہے میری خون کا گزار کر گوڑی کو مجیزہ ناچید خدیب اگر کہہ دے کہ تیرہ رجب کو کعبہ میلی آئے سولہ رجب میں جس دیوار کعبہ میلی کی ماں کو راستہ دیا تھا اس نے نبی کو راستہ دیا نبی اندر پہنچے تین دن کے بھائی کو ہم توبے ہو پاکے علی کی ماں کو بلکہ اپنی ماں دو یہ رسول اللہ کی حدیث موجود ہے یا فاطمہ تو انتِ امی بادا امی یہ بی بی فاطمہ بنتِ اصد آپ میری ماں کے بعد میری ماں ہو حدیث پیغمبر کی یہ پیغمبر علی کی ماں کو اپنی ماں کہتا ہے جسے محمد مسلمانوں کی ماں کہتے اس کی باتیں سارا سال کرتے ہیں اور جسے محمد اپنی ماں کہتے اس کا ذکری نہیں کیا امتِ امی اممہ فاطمہ اممہ میرا بھائی بڑا خوبصورت ہے اممہ فاطمہ آپ بھیان نہیں دیں گے مجھے بار بار کہنا پڑتا ہے اممہ فاطمہ بی بی ایک ذکرہ کہتی ہے بیٹا محمد بیٹا محمد یہ تجھے ان سیدوں کے مقام اور حیثیت کا پتہ نہیں چلتا بیٹا محمد بیٹا محمد جب سے تیرا بھائی آئے بیٹا اس نے آنکھیں نہیں کھولی آنکھیں نہیں کھولی نہیں بیٹا لبی نے جو تین دن کے بھائی بچوں ترمہ سمجھے رہنا تین دن کے بھائی جو لبی نے لے کے کہا کیوں یہ آئے علی نے پتاں کی بھول کے کہا جی یا رسول اللہ اب باکدہ سمجھے قبار کیسے دی بولا علی بولا علی بولا علی بولا علی بولا تجھے بہت 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 بامی بکتنیی بات مجھے جلدی آگے بڑھانا ہے نبی نے کہا کیوں یہ آئی نہیں نصر آنکھیں کیوں نہیں کھول گئے حلی نے فٹا ان کے گھوٹی ہمارے بزرگ خطبہ میں سے بہت بڑا نام خبیبہ علی محمد اللہ و سید عزر عزم مالکون کے درجاز بڑھا تھے کیا شخصیتیں تھیں بڑھوں کی موت چھوٹوں کو بڑھا بڑھا دیتی انتو بہت چھوٹے لوگ ان میں بڑھوں پہ ان کے خطابات ہو باتیں کر دیتے مانی کیکی ہوتے ہیں کربلا گامشاہ میں شیعہ سننی اتحاد کے جلزہ تھا شیعوں کی طرف سے زیدیزہ کا حداد تھا اہلِ سلام کی طرف سے صدیبِ اسلام سید عطاولہ شاہ بخاری کا حداد تھا عطاولہ شاہ بخاری ہمارے بھائیوں کے عالم میں بہت بڑا نام تھا اس زمانے میں جب سلالہ انہوں نے حداد کرتے ہوئے اتحاد کا فائدہ ہوتانے کی کوشش ہوئی اور کہا کہ ہم شیعہ سننی ایک ہیں کوئی باغ فدق نہیں تھا میں عطاولہ شاہ بخاری کہہ رہا ہوں کوئی باغ فدق نہیں تھا ہم سب ایک ہیں انہوں نے دو تین دفعہ کہا کوئی باغ فدق نہیں تھا یہ دشمنوں نے ہمیں سمزور کرنے کے لیے کہانیے بنا دی ہیں کوئی باغ فدق نہیں تھا زیدی صاحب کا خطاب ان کے بعد تھا ممبر پر آتے یہ ایک ہی جبولہ کہا کہہ لگے جب میں پہنچا ہوں تو عطاولہ بخاری کہہ رہا تھا فدق نہیں ہے کہہ کہ میں پریشان ہو گیا ہوں یہ بخاری کہتا ہے فدق نہیں تھا وہ بخاری کہتی ہے آپ جیئے آپ جیئے آپ نے آپ نے مطفلیں لینا آپ نے مطفلیں لینا تو عزیرستان والوں نے لینا ہے پچھلے بھائی بچوں پر آئے گے مجھے دکھ رہے گا زیزہ کی بسم اللہ جیئے مجھے دکھانا زیارت کرو سارے مجمع کی زیارت کرو زیزہ فرمادہ یہ بخاری کہتا ہے فدق نہیں تھا وہ بخاری کہتی ہے صدق ساحب کی لاکھا لوگا فیصلہ مجمع خون کر لے کہ دونوں میں صحیح بخاری کہو ہے پھائی کو ہوں آئی 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 خطیبیعی عالی محمد زہہ ساحب جو اس طرح کی بات فرما کرتے تھے بات ان کی جو میں کرنا چاہ رہا تھا کہ جب محمد میں علی سے کہا کیوں یا ہوں نہیں تو آنکھیں کھول کے کہا جی یا رسول زہنی صاحب خبرہ فرمایا کہ علی تمہارا بہت بڑا پہادر ہوگا لیکن نبی کو دیکھتے ہی علی کی بھی آنکھیں کھول گئے کیوں کیوں یہ آئے کیوں جی یا رسول اللہ اب اتنا بخت نہیں ہے کہ اس کی میں بزاحت کر سکتے نبی کی ہاتھوں میں لے گفتت گو کیے دیکھیں تونشپ کے سہرے میں مجلس ہو رہی ہے اور نبی ماشاءاللہ پڑھنے والے میرے بھولا کے بہت سے مدہ باقی ہیں اور وہ یقین اپنے اپنے ٹائم میں خدا فرمائیں گے نہیں یہ بات کر رہا ہوں کہ تین دن کے علی نبی کی ہاتھوں پہ بولا تھا کوئی بچہ ہمارے بھائیوں کا سن رہا وہ مولی صاحب کے پاس سیدھا جائے اور جاگے گا جناب وہ تونشپ کی گلی میں لائکن لگی نہیں تھی لوگ رکے ہوئے تھے بیرگر لگے ہوئے تھے میں ابھی وہاں پہ رکھا ہے وہ کوئی شیعہ خطیب ہے سجد ریالتہ نے اسی وہ کہہ رہا تھا کہ تین دن کے علی وہ حمد کی ہاتھوں پہ بولا تھا کہ بھلا یہ مسئلہ تو کلیر کر دے مولینا مسئلہ کلیر کرنے کی بجائے بچے کو پتا کیا کہتے ہیں دور جا وہ بچانہ ڈرتا ہے میرے بڑوں کی بھی کونتا ہے ان کی باتیں اکل میں نہیں آتی میں تو کتنا پہلے کبھی کیا نائزہ جاؤں گا ان کی باتیں اکل میں نہیں آتی کہ بھلا ایسے ہو سکتا ہے کہ بھلا پندرہ نندگری کے گرچے کریں گے اس سے پوچھو وہ بچارہ یوں جیسے کٹہرے میں ملزم کھڑا ہوتا بھی ہم جاتا ہے وہ کہتا ہے جی میں خود کہا تھا میں نے اپنے کانوں سے سونا یہ شیعہ کہتے ہیں کہ تین دن کیا لی محمد کے آدمی بولتا تھا مولانا در سے فجر میں بھی کہیں گے شیعہ غلط کہتے ہیں اس بچے سے پوچھو علی محمد کے آدموں پہ نہیں بولا ان کا آخیدہ ہے یہ باتیں وہ کرتے ہیں جو اکل میں نہیں آتی سارے مجمع سے کہیں گے مجمع میں فجر کے طرح پانج بندی ہوتے ہیں ان سے کہیں گے سارے بولو علی نہیں بولا سارے بولو علی نہیں بولا شے مہینے کہیں گے محمد کے آدمی بولا ربی رفل میں کہیں گے ہمارا نبی وہ نبی تھا جس کے ہاتھوں پہ پتھر بولتے تھے نہیں نہیں آخری آخری تک آخری دھیان میں دیا ہمارا نبی وہ نبی تھا جس کے ہاتھ پہ یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے بچوں میری تائز کرنے گا مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ جی محمد کے آدمی بولتے تھے پتھروں کا تعلو 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 پتھروں کا نہیں ہوتا پتھروں کا تعلو بھی نہیں ہوتا پتھروں کی زباب بھی نہیں ہوتی لیکن پتھر بولتے تھے یہ مان جائیں گے علی مولے یہ نہیں مانتے وہ پتھروں کا اس لیے مانتے ہو کہ پتھروں سے رشنہ داریاں پرانی ہیں اگری شاہیوں نے آخری بات کہ اگری ساجوں نے کہہ دیا کہ تین دنگائی سا بولا تھا سوائے تنے آلے نبی کے تو کہی سے پھیک مانگ ہی نہیں سکتا تجھے ملاخرہ ابو طالب کی چوکھڑ پہ آنا پڑا تو شاہیوں کو جواب دینے کے لیے کہے گا یہ کام چرویسہ نہیں کرتا تھا ہمارا چوتھا خریفہ بھی کرتا تھا اگر انہوں نے کہا تم شیعہ بولیری زیادہ نہیں کرتے میں نے کہا بیٹا زیادہ نہیں کرتے تمہیں محسوس زیادہ میں مسلمان کی محنف کر رہا ہوں اگلا چاند رجم کا ہے رجم کی تیرا تاریخ کو آپ کے چوتھے خریفہ راشد کی سالگراہ ہے لہذا پچھلے غصے تلخیہ چھوڑو اتحاد اتفاق نہیں بھی کرنا وہ آپ کی برسی ہے لیکن اپنی محسوس میں تیرا بارہ رجم کی درامنی شب کو لائٹیں نگانا کیسے رویل اول میں تھاریا پلیٹیں نہیں کریوں بچوں کو دیتے رجم میں بھی اسی طرح پلیٹیں دے کے بچوں کو گلیوں میں بھیجنا ہم بھی جن میں جو گئے ہیں تمہاری پلیٹیں خالی واپس میں کریں آخر تیرے چوتھے خریفے کی سالگراہ ہے آخر تیرے چوتھے خریفے کی سالگراہ ہے اور یہ تیرا واحد خلیفہ ہے جس کا تمہیں پتا تو ہے کہ یہ پیدا کہاں ہوا اگر ایسانیوں نے اب بس کیا سنید اب مقابلہ حضور بین المزاہب نہیں اب مقابلہ بین الادیان ہے اب دین کا مقابلہ دین سے عیسائی اس وقت اپنے آپ کو پاور مزید تو جہاں پاکستان اگر کوئی عیسائی بولے اسے قتل کر دے گا نا زیادر سے لیادا اگر اس نے کوئی بات کر دی تو بات کے جواب میں قتل کرو گے بندہ قتل ہو جاتا ہے بات قتل نہیں ہوتی ہے سوچو ہو مسلمانوں سوچو اگر جسی عیسائی نے یہ پوچھ لیا ہمارے عیشہ کی ماں کے کھانے جنت سے آتے تھے اور تم اپنے نبی کی ماں کو جنتی بھی نہیں سمجھتے اصل کون ہے جہاں سے جسی عیسائی کی ماں کے کھانے جنت سے آتے تھے یہ خانہ کہا ہی نہیں ہے قرآن کہہ رہا ہے مریم کی ماں نے منت مانے بی بی مریم کی ماں نے منت مانے رب اینی نظر تو لکا ماں کی پتنی اللہ کے اولاد میرے شکم میں ہیں کہ تیرے گھر کے ظاہروں کی خدمت کے لیے فقص کر دوں گے بی بی مریم کے ماں کے ذہن میں تھا اللہ مجھے پیٹا دے گا اور میں اللہ کے گھر کے لیے وقف کر دوں گی دیمیاز مالک نے پیٹا نہ دیا پیٹی دے دی مریم کی ماں پریشان ہوتے اللہ منت کا کیا بنے گا اللہ فرماتا پریشان نہیں ہوتے ہمیں پیٹی ہی خبول ہے میں بلکل چھوڑ رہا ہوں بلکل کسی کونے کو اب تجمہ کروں گا بگ زیادہ ہو رہے بی بی جناب مریم کی والدہ نہیں ہی منت پوری کر رہے ہیں اللہ آکے گھر لے آئے بیت المقدس کی بات ہو رہی ہے قبلہ اول کی بات ہو رہی ہے بیت المقدس میں جو صاحب تھے عابد لوگ رہتے تھے ان سب کی خواہش تھیں کہ اس بچی کی تربیت ہم کریں لیکن قرآن کہہ رہا ہے مقف فالحال زکریہ اس بچی کو حضرت زکریہ نے گود لیا جاتا ہے لوگ اور بھی تھے زکریہ کا نام پورا اندازی میں کیوں نکلے اس لئے یہ بچی معصومہ تھی اور معصوم کو معصوم ہی پانتے ہیں مقف فالحال زکریہ مقف فالحال زکریہ زکریہ نے اس بچی کو پانتے ہیں اب اس میں بھی بہت سے کہہرے پہلوں ہیں جو کاش وقت ہوتا تو میں ہر چیز آپ کے اکام میں رکھتا لیکن میری مجموری ہے مجھا جو جو گزرنا پڑے لگا حضرت زکریہ نے پانتے ہیں طریقہ کیا تھا ہجرہ بی بی مریم کا بیت المقدس کی دیوار کے ساتھ جڑا تھا زکریہ بی بی مریم کو ہجرے میں جس ہجرے میں بی بی ہوتی تھی اس کو باہر چلتا ہلا لگا کے محنت مزدوری کے لیے چلے جاتے تھے اس زمانے میں پیغمبر بھی مزدوریاں کرتے تھے آج یہ مولوی بھی نہیں کرتے مہتے بھی لیاں دیں یہ گھارے پہلے ہیں آپ زندہ ہوسنا بکرے وہ سارا کچھ سال میرے دینا کٹی آزازہ داخل مولوی جی جی آپ کی محبت ہے حضرت زرانے سے میرا تعلق ہے اور میں پورے ملک میں کہتا ہوں میں شیعوں کا مولوی نہیں ہوں میں خود بھی شیعوں خیر نہیں نہیں بات لنبی ہو جائے گی میں چھوڑ رہا ہوں حضرت زکریہ بی بی بریم کے بجرے کا دروازہ بند کرتے ہیں اور خبرہ مزدوری کے ساتھ مزدوری کے لیے چلے جاتے ہیں اور جو شام کو گھر واپس آتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں دروازہ کھولتے ہیں اپنے ہاتھوں کا تانہ اپنے ہاتھوں سے لگایا تانہ خود کھولتے ہیں اور بریم کے سامنے بے موس میں پھولتے ہیں نہیں نہیں بے موس میں پھولتے ہیں موسیقی اللہ مکرامت واس ایدری زیادر ماشاءاللہ بہت پیارے خطیب ہیں آکی اجازت ہے ماشاءاللہ ایدری زیادرز میرے نا شیعہ مجمع کی مزاز ہے مولوی پہ مولوی کو دیکھ کے کچھ بندے تو فنٹ ہو گا موسیقی 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 انہیں ابھی سے کلیجر کیوں نہ کر دیا جائے کہ اگر عیسان نے پوچھ ریا ہمارے نبی کی ماں کے کھانے جنت سے آتے ہیں اور تم مسلمانوں اپنا نیٹریچر پڑھو تم اپنے نبی کی ماں کو جنتی نہیں سمجھتے تیرے بچے نیٹرے عیسان جو سمحل کیسے کریں گے تیرے بچے کیا جواب دیں گے جب ہی تمہیں منتیں کرتا ہوں اپنے بچوں کو مسلمانوں مجلسوں میں بھیجنا شروع کر دو تاکہ تیرے بچوں کو پتا چل جائے کہ سورہ اندہار کل پہ اترا وہ سمجھے یار وہ سمجھے صاحبہ نے گناتی خادر تاکہ تیرے بچوں کو پتا چلے کہ سورہ اندہار کس قبیلے پہ نازل ہوا تھا فجرہ تیمون نقواما اللہ حبہی مشکین و بیتیم و باچیرہ وہ کون تھے جو ہفتاری کے در روزہ کھولنا چاہتے تھے تو دروازے پہ کبھی مشکین آجاتا تھا کبھی یتیم آجاتا تھا یہ میں نہیں کہہ رہا یہ قرآن کہہ رہا ہے یوں کونہ بن نظر جو سورہ اندہار کی آیتیں ہیں کہ یہ وہ قبیلہ ہے آل محمد کا قبیلہ وہ قبیلہ ہے جو اپنی منتوں کو پورا کرتے ہیں سورہ آل مولان نے کیا تھا مریم کی ماں نے منت مانی سورہ اندہار میں کیا ہے کہ محمد کی بیٹی نے منت کو پورا کیا مولو کی قرآن بھی پڑھتا ہے پھر بھی پوچھتا ہے یہ منت کی خونٹو رہی ہے میں بات آپ کو بلکل کریئے بھچوں کو کرنے چاہتا ہے مریم کی ماں پی بھی اندہ خاتون دے منت کا پی بھی مقدس والی مانی اور جنابش سیدہ نے جو تفاظیر میں لکھاتا ہے پی بھی نے منت کے روزے رکھتے ہیں دروازے پر ماننے والے اختاری کے داری کبھی مشکیر نے آکے دستک بھی سیدہ نے اپنے حصے کی روزیاں دے دی افصار نمس سے دیا دوسرا دن افصار کٹا ہے چھوڑ لو تھا بھی بھاو یدیم آگیا اب قرآن کہہ رہا ہے تیسرے دن اسیر آگیا چپڑا ہوگے مجھے ہم خوت ہوگا اسیر عربی میں قیدی کو کہتے ہیں اور قیدی قیدوں میں ہوتے ہیں کیوں کیوں مانگتے پڑا ہے تو تمہیں گو تمہیں سہبانے کیا نہیں قدر یہ کہانی کچھ ہو رہا ہے یہ کہانی کچھ ہو رہا ہے اب یہ کہانی تیریا تمہیں علماء کلیر کر رہے ہیں شابت نظیب بہت سے دہلوی نام نوٹ کرو تفسیر عزیزی رائٹر کا نام شابت نظیب بہت سے دہلوی نے سورت دہل کی تفسیر میں لکھا حضرت مردت کو آبا کی تفسیر میں یہ بات لکھتی کہ بی بی فاطمہ کے دروازے ہوئے جو مانگنے آتے تھے وہ مدینے کے بھکاری نہیں تھے بلکہ جنت کے فرشتے انسانی شکل میں محمد کی بیٹی کے دروازے پہ خیرات مانگتے جنت میں واپس جاتے تھے لکھنے بارے تیرے آن پر دین ہے کہ بی بی فاطمہ کی چوکٹ میں جنت کے فرشتے مانگنے آتے تھے تیرے بچی اگر مجلسوں میں آئیں گے تیرے بچوں کو پتا چلے گا کہ ہمارے نبی کی بیٹی کے دروازے پہ جنت کے فرشتے روٹیاں مانگتے جنت میں واپس جاتے تھے پھر اگر کوئی عیسیٰ کہے گا کہ عیسیٰ کی ماں کے کھانے جنت سے آتے تھے تیرے بچے عیسیٰ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں گے اور کہیں گے ہم مانتے ہیں عیسیٰ کا بڑا مقام ہے لیکن بڑا فرق ہے عیسیٰ کی ماں میں اور حسائد کی ماں میں جو جنت کے کھانوں کا انتظار کرے اسے ہمارے جن کہتے ہیں ہر کس کی روٹیوں کا جنت انتظار کرے اسے فاطمہ کہتے ہیں یقین بی بی فاطمہ ساڑھے تین گھنٹے باپ کے نوکروں کے ساتھ سیدہ تیرا گریہ فرق ہے اسے دروازے پہ نبیوں کا صدار بھی رکھتا تھا ہمارے عزب کے کار میں دین دون رہے ہیں خاضی سید الرحمان بہت بڑے سیاہ مناظر شروع سے سیاہ نہیں تھے صریعتہ کے حق نے اسے شیاہ کیا اگر آپ اجازت ہیں ایک منٹ آپ چلے ہو تو مناظر ہے یہ کتابوں میں باتیں نہیں ملتی سینہ بسینہ چلتی خاضی سید الرحمان کا مقابلہ مناظر ہے ہمارے عصرادے وہ طرف مولانا اسماعیل سے باغت حضر کے مولین تین در مناظرہ ہوتا رہا نتیجہ کوئی نہ مکنے مولانا اسماعیل کہتے ہیں قاضی لوگوں کے طرح مزید سایاہ نہ کر قاضی کہتے ہیں کیا چاہتا ہے کہ مولانا اسماعیل صاحب فرماتے ہیں قاضی قرآن کے میری میز پہ اس قرآن کو اپنے سر پہ رکھ لے صحیح بخاری اٹھا کے شینے سے لگا لے قابے کی طرف مو کر کے ایک دفعہ کہہ دے محمد کی بیٹی حکمان دے نہیں دے قاضی رولہ ختم مزید وزید میں مولانا اسماعیل شیئیوں کا سب سے بڑا گناہ دروازہ کرتا ہوں کہ میں تیرے مزید کو قبول کر لگا میں شکست اپنی تفلیل کر لگا قاضی شنگر رولان کیا تھا جب مولانا اسماعیل اپنی بڑی بات کی قاضی کیا تھے میرے ذہن میں خیالات کہ ہمارے ان کو گرگا جائیں قلاقوں کا بندے بچہریوں میں تھانے میں پرے پنجیت میں جھوٹے ہوتے ہیں لیکن پبلہ کلی قرآن اٹھا لیتے قاضی کیا تھا قرآن کا عذاب کل جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا آج میں نے شمال اسماعیل کو شکست دینی ہے بھرے ملاغلے میں مبلغ یاد امسیوں کا بنا پرتا ہے اسے میں نے شکست دے کے رہنا ہے قاضی کیا تھا میں نے فیصلہ کیا کہ میں قرآن اٹھاؤں گا اور یہ کہہ کہ قاضی نے دے بچ سے قرآن اٹھایا غلاق کھول کے مجھنے کو دکھایا تاکہ پبلہ کو یقین ہو جائے اور پھر غلاق میں لپیٹھ کے قرآن سر پر رکھ دیا قرآن سر پر رکھ کے صحیح بخاری کو سینے سے لگا کے قاضی صحیح دورحمان قسم قرآن کی اٹھانے کے لیے ابھی قابل کو موہی کر رہا تھا جہ سامنے سے مولی اسمائیل کی آواز آئی اچھا بی بی تیری خدمت محمد کی بیٹی بی بی فاطمہ اس سے زیادہ میں بری بہت اچھا بی بی اس سے زیادہ اچھا بی بی تیری خدمت قاضی کہتا ہے پھر مجھے نہیں پتا میرے سر کیا ہوا ہے قاضی کہتا ہے قرآن میرے سر پہ تھا میری چیزیں نکل گئی لوگو اسمائیل سچ کہہ رہا ہے محمد کی بیٹی 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 برزا دارات ساتھ نکار ناز